مدھ پردیش کی شیورات سرکار کے دورہ پردیش کی سواست سویدھاؤں کو لے کر بڑے بڑے دعوے کی جاتے ہیں لیکن اگر دھراتل پر دیکھا جائے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے اسی کی ایک بانگی ریوہ میں دیکھنے کو ملی جہاں عالم یہ ہے کہ کہیں اسپتال نہیں ہے تو کہیں ڈاکٹروں کی کمی ہے ایسے میں مریضوں کو صرف نیراشا ہی مل رہی ہے ریوہ شہر کے سواگت بھون کے بغل میں ہومیوپیتھک اسپتال 1962 سے چل رہا ہے پہلے اس کو نگر نگم دورہ سنچالیت کیا جاتا تھا لیکن اب اس کو مدھ پردیش شاسن کے آیوش بیبھاگ دورہ نگر نگم کے بھون میں اس کو سنچالیت کیا جا رہا ہے یہاں پر مریض دور دور سے آتے ہیں لیکن سویدھائیں یہاں پرشنی ہیں جگت سک امنی ذمہ داری سے ڈیوٹی کرنے آتے ہیں اور سٹاف کے ان کے کرمچاری بھی موجود رہتے ہیں لیکن یہاں پر بھون کا بھی ابھاؤ ہے کھڑکیاں اور چھت کی سیلنگ ٹوٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کافی پریشانی ہوتی ہے بارش کے دنوں میں جگہ جگہ سے پانی گرتا ہے اور پورے کمرے میں بھر جاتا ہے جس سے دواؤں کے ساتھ ضروری کا اگزاد بھی خراب ہو رہے ہیں یہاں پر سٹاف کی بھی کمی ہے پھر بھی کئی دکتوں کے ساتھ تھی کرمچاری اپنی اپنی ڈیوٹی نہیں بھا رہے ہیں یہاں پر مریضوں کے لئے ضروری کئی دوائیں پچھلے دس بارہ سال سے نہیں ہے جس کے چلتے دور سے یہاں آنے والے مریضوں کو نراش ہو کر جانا پڑتا ہے یہاں کے ڈاکٹر بھی مانتے ہیں کہ یہاں پر سٹاف کی کمی ہے یہ سنچالی تھے 1965 سے اور یہ نگر نگم کے ادھین سنچالی تھے اس میں وہی برسات کے سمیں دوائیوں کو رکھ رکھا اچھے سے نہیں ہو پاتا ہے دوائیاں خراب ہو رہی ہیں پوری دوائی بھی چھوڑ رہی ہیں بس میڈیسین ہٹا دے رہے ہیں کیا کریں پچاس کے وقت پچاس ہنڈیٹ ایسے اس کی سکایتیں بھی آپ پہت کی ہاں اس کی سکایتیں بھی کئی بار نگر نگم میں کیا گیا ہے وہی دوائیاں تو ملتی ہے لیکن تھوڑا سویدھاؤں کی کمی ہے اگر یہ سدھر جائے اور سبھی دوائی یہاں پر ملنے لگے تو اچھا ہو سکتا ہے پردیش ساسن کی ہے ساسکی ہو پیسک اور دھالے کلام اندیر ہے اور یہاں مریضوں کی سنکھیا دنوں دن بڑھتی ہی جا رہی ہے اسے لوگ باگ یہاں سیڈھی سے سہڈول سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے مریض جو آسادھ روگ والے ہیں یہاں تک کہ ناک پرسکی مریض لوٹ کے آ رہے ہیں اور ادھیک اپنے ہاں کارگر جیسے کوئی یہ آگیا پائریہ والا ہے آج کال بابا سیر کے بہت مریض ہیں اپنے ہاں بابا سیر پتھری کی بہت اچھی دوائیاں اور ٹھیک ہو رہے ہیں تو یہ سب دوائیاں بھی اپنے ہاں بہت کم ہیں جو دوائیاں نہیں جارورت ہیں یہاں نہیں ہو رہی وہ دوائی تو بھری ہوئی ہیں مار جگہ نہیں رکھنے کے لیے لیکن دوائیوں کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے جسے سیرہ فغیرہ اگر خانسی کی سیرہ مل جائے اور کچھ مل جائے تو اچھا رہے تو ہے نہیں بھاون تو بہت پرانا بھی ہے جر جر ہے تھوڑا بھی پانی جیرہ تو یہاں بھر جاتے ہیں ہمارا پورا ریکارڈ جو ہے دیما کھا گئی ہے اور پانی بھرا رہتا ہے یہاں تو وہی نگر نگم کا ایک کرمچاری آتا ہے سووے ساپ ہوپ کر دیتا ہے بہرحال اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان اب سوویداؤں کے ابھاؤں میں مریضوں کو کافی پریشانیوں سے روزانہ گزرنا پڑتا ہے کیا ان کی پریشانی کم ہوگی یا ایسے ہی انہیں پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا اور سرکار اپنی راگ دھن گنگناتی رہی ریوا سے منیش داہیا کی ریپورٹ